اسلام علیکم کیا حال چلے ہیں آپ سب کا امید کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو چل رہا ہے رمضان سپیشل میں ہم بنا رہے ہیں افتیار کے لیے بہت زبردستی ریسپی آپ سمو سے کھانا بھول جائیں گے یہ اتنی زبردستی سمو سا رول بن کے تیار ہو جاتی ہے آپ اسے نیکس افتیار میں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو ویڈیو اچھے لگا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور پاس میں دیئے گئے بیل بیٹن کو ضرور پس کیجئے اور لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجئے گا تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سمو سا رول اس کے لیے سب سے پہلے میں یہاں پہ آٹا گھن لوں گی اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک کپ میدہ لیا ہے اور ایک چمچ اجوائن لیا ہے اسے ہاتھوں سے کرش کر کے ایٹ کر لیں اس کے بعد آدھا تیسپونی آپ پہ نمک لیا ہے اس میں جائے گا دیسی گھی یہ میں دو چمچ استعمال کروں گی یا پھر آپ ایک چمچ گھی ایٹ کر لیں اور تین چمچ یہاں پہ تیل ایٹ کر لیں اس سے کافی اچھا آپ کا جو رول ہے وہ کافی حد تک کرسپ ہوگا ایک دم خستہ بنے گا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اسے اچھے طرح سے مکس کر لیں اور پانی سے اسے آٹا گھون لیں تھوڑا سا آٹا اسے ٹائٹ رکھیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو میں نے آٹا گھون لیا ہے اسے ریسٹ کرنے پک لیں گے تھوڑا سا اوپر سے آئے لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے اسے ریسٹ کرنے چھوڑ دیں گے چلتے ہیں تو اس کی پیلنگ تیار کرتے ہیں اس کے لیے میں نے آپ پہ دو اوپلے ہوئے آلو لیا ہے اسے اچھے سے میش کر لیں میش ہوتے ہی اس میں ہم ایٹ کریں گے ایک باری کٹا ہوا پیاز اور اس میں جائے گا ہر ایمیج ایک ہر ایمیج کو میں نے باری کٹ کر کے اس میں ایٹ کر لیا ہے اور تھوڑا سا موٹھی بیرہ دھنیا یعنی کورینڈر لیوز اس میں جائے گا نمک یہاں پہ آف ٹی سپون لیا ہے میں نے آپ ضرورت کی حساب سے استعمال کریں اس میں جائے گا میری انگریڈینس یہ ہے مکس ہرپس چاہے تو آپ ایٹ کر لیں یا پھر اسے سکیپ کر لیں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اس میں جائے گا ایک چمچ کورینڈر پاودر یعنی دھنیا پاودر اور لال موچ ٹیسٹ کی حساب سے آپ کمیاز زیادہ کر لیں آپ تیکہ پسند کرتے ہوں تو زیادہ اسے مان کریں اور اس میں جائے گا چاٹ مسالہ یہ بھی میں نے آدھا ٹی سپون لیا ہے یہ بہت ہی مین انگریڈینس ہے اور اسے اچھا ہی مکس کر لیں تو یہ فیلنگ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کا ہمیں سیلری بنایں گے یہاں پہ میں ایک بڑا چمچ میڈا لیا ہے اور اس میں دو سے تین بڑے چمچ یہاں پہ پانی آٹ کرتے ہیں اس کا ایک گھول تیار کر لوں گی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ ایک دم سیل لیکویڈی پارم میں ہے تو یہ تیار ہو چکا ہے تو آدھے تھنٹے کے بعد ہمارا دو بھی ہے ایک دم سا سیٹ ہو چکا ہے آدھہ ہنٹہ ہو چکا ہے اس کا اب ہمیں رول کر لیں گے تو جلدی سے جلدی ایک بڑا سا رول کریں اگر ویڈیو اچھے لگا تو ضرور لائک کیجئے گا آپ کمنٹ کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں فرنس میں اسے شیئر کیجئے گا تو یہاں پہ میں نے اچھے سے ایک رول بنا لیا ہے تو یہ ایک دم بری ہمیں چاہیے اور اسے ہم کٹ کر لیں گے کچھ اس طرح سے آپ یہاں پہ سکرین پر دیکھ سکتے ہو میں نے یہاں پہ کس طرح سے کٹ کر رہی ہوں آپ بھی اسی طرح کٹ کر لیں آپ اسے سٹور کر سکتے ہو ایڈ ٹائٹ کانٹینر میں قریب یہ تین ویک تک سٹور ہو سکتے ہیں آپ اسے ضرور ٹائک کیجئے اور ہمارا فیلنگ جو ہے میں کس طرح سے ایک کر رہی ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یا پھر آپ ہاتھوں کی مدد سے آپ اسے اس طرح سے بنا کے یہاں پہ رکھتے جائیں تو ابھی ہم اسے فول کریں گے جو ہمارا سیلیری تھا اسے میں اس کے ایڈز میں لگا رہی ہوں یعنی کونوں پہ اب ہم اسے ہمارے جو سموسہ رول ہے اسے فول کریں گے بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہیں آپ گھنٹوں کھڑے سموسے بنانے کے ویعاوجود آپ اسے بنا لیں سیم سموسے سے بھی کافی گنا زیادہ یہ بیٹر تیار ہوتے ہیں اسی طرح سارے رول بنانے لیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں بھی تیار ہو چکے ہیں ایک کپ میدے میں کتنے سارے رول بن کے تیار ہو گئے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ایک ٹائم کی اس تیار کے لیے کافی ہے گائز ابھی ہم اسے فائی کرنے چلتے ہیں تو ابھی ہمارا آئیل گرام ہو چکا ہے گرام ہوتی جو یہ سیلے ریت تھا اس میں ہمیں سائٹ ہمیں ڈپ کر کے اس میں آئیل میں فرائی کرنا ہوگا کچھ اس طرح سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے سکرین پر اسے کیا ہوگا کہ ہمارا فیلنگ ہے وہ نکلے گا نہیں اس طرح سے ڈپ کریں اور پھر فرائی کر لیں ہمیں گولڈن ڈراؤن ہونے تب اسے فرائی کر نا ہوگا اسی طرح سارے فرائی کر لیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہوں بہت ہی تیار ہوتی اور بہت ہی لا جواب تیار ہوتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو یہ بہت پسند آئے گی بہت ہی منٹوں میں یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے ریسیپی بہت ہی انسٹینٹ ہے سموسا رول اوپر سے کافی کرسپی اور کھستہ بنتے ہیں ہمارے جو رول ہیں وہ تیار ہو چکے آپ اسے ہری چھتنی یا پھر کھٹی میٹی چھتنی کے ساتھ سرف کیجئے بہت امیزنگ ڈیلیشنس بن کے تیار بہت ایزی ہے بنانا اور بہت کم سمی میں بن کے تیار ہو جاتی ہے آپ اسے ٹرائی کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کیس طرح سے بنی اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا آپ کے فیمیلی کے ساتھ اجازت لیتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلے جا سکتے ہوں اللہ حافظ